بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ملکم ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں کوفتے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر میں کیسے کوفتے بنا سکتے ہیں اور پھر انہوں میں ہم فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بیسن لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی دو سے تین منٹ جو ہے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو فرائی کیا ہے تو اب میں نے جو ہے بیف کا کیمہ لیا ہے پیف کا کیمہ لینے کے بعد اب میں نے اس میں پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے ڈال لیا ہے تو بھری چاپ کر کے ہی آپ نے بھی پیاز ڈال لیا ہے تو یہ میں نے ہری مرچے تھوڑی سی اس میں شامل کی ہے تو اب میں جو مسالہ جاتا ہے وہ سارے شامل کر دوں گی سب سے پہلے میں نے کفتہ مسالہ اس میں شامل کی ہے تو کفتہ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق شامل کر سکتے ہیں میں نے تقریباً اس میں جو ایک پیٹٹ ہوتا ہے اس میں سے ہاف جو ہے وہ شامل کیا تھا تو اب میں نے ایک ٹیبل سپون بھرکی جو ہے وہ اس میں نمک شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے لال مرچ پاودر شامل کیا ہے اور گرم مسالہ جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون ہی اس کے دنیا پاودر میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب جو بیسن ہم نے فرائے کیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی بیسن جو ہے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم دنے شامل کیا ہے تو کیمہ جو تھا بیف کا ہوا ہمارا ایک کلو تھا تو آپ بھی اپنے حساب سے سارا کو شامل کر لیجئے گا تو ایک انڈا میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ نے جتنا بنانا ہو آپ اس حساب سے قوانٹی جو ہے نا وہ سیٹ کر لیجئے گا تو ایک انڈا جو ہے وہ اس میں شامل کرنے کے بعد اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تو ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو گفتے ہمارے بنیں گے وہ بہت اچھے بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں ایک چیز میں شامل کرنا بول گئی تھی یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا مجھے یاد آیا تو پھر میں نے ادرک لسن کا پیس جو ہے میں نے اس میں شامل کیا ہے انڈا میں اس میں ایک اور شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ایک اور انڈا شامل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر میں نے ایک اور انڈا شامل کیا میں نے ہاتھوں کو جو ہے وہ گریز کر لیا آئل کے ساتھ اب اس سے میں سارے کفتے بناتی جاؤں گی تو میں نے اس سائز کے کفتے جو ہے وہ بنایا تھے اس طرح کے تو ایک کلو کیمہ تھا اس سے کافی زیادہ کفتے جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا تھے تو اب میں ان کو ایک تفاہ فرائے کر کے رکھوں گی فرائے کرنے کے بعد ہم ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم وقتی طور پر کوئی سالن وغیرہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آئل گرم کیا پہن میں تو اس کے بعد میں اب سارے کفتے جو ہے ان کو تقریباً پان سے چھ منٹ تک جو ہے نا ان کا کلر چینج ہونے تک فرائے کر لوں گی فرائے کرنے کے بعد ہم ان کو کافی دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے سارے کفتے جو ہے وہ فرائے کر لیا تھے اور ان کو ایٹاٹ جار میں میں نے بند کر کے فرائے میں رکھ دیا تھا تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ